اسلام علیکم ڈے فرینڈز ایک نوکری کا اعلان کیا ہے جس کو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ جو آپ اشتہار اس وقت میں سکرین پر اوپر دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان نیوی میں وقنسیز آئی ہوئے ہیں اس سے میں آپ کو مزید انفارمیشن دے رہا ہوں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ آپ اشتہار ریڈ کر لیں کہ اہلیت کے شرائط اور یہ اس میں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں آپ اشتہار میں بقیدہ اس کے اوپشیل ویب سائٹ پر بھی آپ کو لے کے جانے والا ہوں آپ سب سے پہلے تو یہ اشتہار ریڈ کر لیں یا پھر میں پہلے آپ کو اوپشیل ویب سائٹ پر جا کے دکھاتا ہوں وہاں سے ریڈ کر لینا تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے میں آپ کو جو ریجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ لو مورخہ چودہ اگست دوہزار اٹھائیس مورخہ چودہ اگست دوہزار بائیس سے اٹھائیس اگست دوہزار بائیس تک یعنی کہ اس وقت اٹھائیس اگست تک آپ اس سے اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان نیوی میں لیکن اس کے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ میٹرک میں سائنس مجموعی طور پر ساٹھ فیصد نمبر یعنی کہ میٹرک سائنس کے جو آپ کے نمبر ہیں وہ ساٹھ فیصد سے زیادہ ہونے چاہیے تو چلتے ہیں اس کی آفشیل ویب سائٹ کی طرف اس کے ویب سائٹ پر جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو گوگل میں آ جانا ہے گوگل میں آ کے میں جیسے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں آپ نے سیم سیم میرے سب سٹیپس کو کوپی کرتے جانا ہے تو یہاں پر ہم کریں گے پاک آرمی لیٹس یا پھر پاک آرمیٹر جوپس ہم رین نہیں دیتے ہیں یہاں پر ہم کرتے ہیں پاک پاک نیوی پاک نیوی جوپس پاک نیوی ڈی او وی ڈاٹ پیک کے جوپس دوہزار بائیس تو یہ جو آپ اپن کریں گے تو یہ پاک نیوی کی آفشیل جو ویب سائٹس ہے آپ نے اس پہ چلے جانے سب سے پہلے پاک نیوی آفشیل ویب سائٹ تو یہاں پر ہم پاک نیوی آفشیل ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو اس میں ہم جیسے یہاں پر آئیں گے انٹر کریں گے یہ ہمارے پاس پاک نیوی کی آفشیل ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے میں یہاں پر آپ کو موبائل میں کر کے دکھا رہا ہوں آپ یہی چیز سیم یہی سٹیپ آپ کمپیوٹر کے ویب براؤزر سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو آپشن ہے یہاں پر جوائن پاک نیوی ہم نے اس پہ چلے جانا ہے جوائن پاک نیوی اس پہ ہم جیسے ہی کلک کریں گے یہ لوڈنگ لے گا اور یہاں سے ہم نے اسے کلوز کر دینا ہے تو ہم یہاں پر جیسے نیچے آئیں گے تو یہ ناعمہ کہا ہے ویلکم ٹو پاکستان نیوی ریکیٹمنٹ آن لائن تو اس سے بعد ہی ہمارے پاس ریجسٹریشن فارم ہے ریجسٹریشن سلپ ہے ریزلٹس ہیں اور یہ اس کے علاوہ جو ان کے سیلیکشن سینٹرز ہیں یہ ان کی ڈیٹیل ہے اب ان کے پاس اس وقت چودہ یعنی جس جس سیلیکشن سینٹر میں یہاں سے ان لوگ انہوں نے اپنے نیوی کے فورس کے لیے جو بندوں کے کٹھا کرنا ہے وہ یہ سیلیکشن سینٹر ہے نمبر ون پر ہے ابت آباد پھر ڈیلجی خان فیصل آباد گوادر کراچی لاہور ملتان پشاور کوئٹا راولپنڈی شہید شہید بنزیر آباد اور جی سیالکوٹ سواد سکھر حیدر آباد گلگیت مزفر آباد خزدر رحیم یار خان اور خاریاں تو یعنی کہ تقریباً پنجاب سے ہی ہیں پنجاب سے یہ اس وقت اپنے پنجاب کے لیے یہ کنسز آئی ہوئی ہیں تو اس میں جو میں آپ کو پہلے ان کا ایڈ دکھا دیتا ہوں ان کے بوسٹر دکھا دیتا ہوں تو یہ جو نیچے ویب سائیڈ ہے ویلکم ٹو پاکستان نیوی اس میں جو نیچے لیٹس ایڈز ہیں اس میں آپ سے پہلی لنک ہے اس پہلی لنک پر کلک کریں گے تو یہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ایڈ اوپن ہوگے آپ یہاں سے اس کو مکمل اس کی تفصیل پڑھ لیں گے پاکستان نیوی میں بطور سیلر میرین یعنی کہ جو پاکستان میرین کیٹ ڈی کے لیے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس سے مکمل پڑھ کے سنا دیتا ہوں پاکستان شہریت کے حامل مردوں کے لیے پاک میرین میں اعلیٰ پیشہ وارانہ خدمات سر انجام دینے کے مواقع تو اہلیت کے جو ان کی شرائط ہیں جو ان کے شرائط ہیں عمر کی حد اور اس طرح جو قد جو ان کی قد کی حد ہے ان کی جو شرائط ہیں یہ اپلائی کرنے کے لیے وہ حد یہ ہے تو جو ان کی برانچ ہے اور برانچ ان کی میرین ہے تعلیمی قابلیت میٹرک سائنس مجموعی طور پر ساٹھ فیصد نمبر یعنی کہ میٹرک میں آپ کے ساتھ ساٹھ فیصد سے زیادہ نمبر ہونے چاہیے اور جو عمر کی حد ہے وہ یکم مارچ دوہزار تئیس تک جو یکم مارچ دوہزار تئیس تک کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ ستترہ سے اکیس سال ہے تو جو اور قد جو انہوں نے کم از کم قد مانگا ہے وہ پانچ فٹ چھ انچ سے ہے کم از کم اور ازوازی حیثیت غیر شادی شدہ یعنی کہ سنگل لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو ملازمت کے دوران جو یہ سہولیات ہمیں پروائیڈ کریں گے ان کی بھی انہوں نے لیسٹ بقیدہ دی ہوئی ہے تو ان کی لیسٹ آپ یہ غور سے پڑھ لیجئے گا تو اس کے نیچے میں آپ کو ریجسٹریشن کی لاست ڈیٹ یہ آپ کو دکھ رہے ہوگی مورکہ چودہ آگست سے اٹھائیس آگست دوہزار بائیس تو انہوں نے ایک نوٹ بھی دیا ہوا ہے کہ پاکستان نیوی میں موبائل ایکرڈیمنٹ آگست کے مہینے میں کوسٹل کریکٹ کشمیر اور گلگت بلچستان دور دراز علاقوں کے بھرتی کے سلسلے میں دورہ کریں گے یعنی کہ یہ صرف پنجاب کے لیے نہیں ہے یہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں بھئی ان کے ملازمین جائیں گے اور وہاں سبھی لوگوں کو یہ کلیکٹ کریں گے تو ان کو جو نیچے تمام ان دواروں کے لیے ضروری ہے کہ انٹری ٹیسٹ والے دین ریجسٹریشن سلیپ پر دی گئی ہدایات کے مطابق تیار ہو کر آئیں اور آن لائن ریجسٹریشن کے لیے پاکستان نیوی کی ویب سائٹ جوائن پاک نیوی گورنمنٹ ڈاٹ پی کے وزٹ کریں اور مزید معلومات کے لیے پاکستان کے نیوی ریکوائرمنٹ سلیکشن سینٹرز سے رابطہ کریں ان کے جو سلیکشن سینٹرز ہیں وہ ایپٹ آباد ہے راولپ انڈی ہے شہید بینزیر آباد ہے گلگت ہے پشاور ہے رحیمی آرخان فیصل آباد گوادر حیدر آباد سخر کراچی لاہور سوات قاریا ملتان دیرہ اسماعیل سیالکوٹ کوئٹا مزفر مزفر آباد یعنی کہ ان جوگہ پر ان کی یہ کنسی زائی ہوئی ہیں تو یہ پاکستان کے نوجوان نسلس کے لیے ایک سنہری موقع ہے جنہوں نے میٹرک پاسٹ کر لیا ہے یہ ایک سنہری موقع ہے پاکستان نیوی کو جوائن کرنے کا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کا جہاں سے آن لائن جوائن کرتے ہیں وہ آپ کا جوائن بھی کر کے دکھاؤں ان کے ریجسٹریشن سلیپ بھی آپ کو لے کر دکھاؤں ویسے میں نے اپنے ایک فرینڈ کی یہاں پر اپلائی کی تھی میں آپ کو اس کے ریجسٹریشن سلیپ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنے فرینڈ کی یہاں پر جوائن کی تھی اس کے ریجسٹریشن سلیپ ہے یہاں سے اس کا پرنٹ اگر کمپیوٹر میں ہوتا تو یہاں سے پرنٹ نکال لیتا ہے یہ اس کے ریجسٹریشن سلیپ میں نے اس کی کولیکٹ کر لی تھی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو مزید اس میں ریجسٹریشن کیسے ہونا ہے وہ بھی سکھاؤں تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ